دوستو نمشکار آج ہم بات کرنے والے ہیں پتنجلی کے اس آئیٹم کے بارے میں یہ پتنجلی کے دبی کی طرف سے آتا ہے اس کا نام ہے سکدہ بٹی اس کا کیا اپیوگ ہے آپ کو اس کو کب دینے چاہیے کس کس بیماری میں یہ لابدائک ہے اور اس کو لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہیے تو دوستو اس پرکار کا پیک ہے وہ سب سے اچھی بات ہے made in india بھارت میں نرمت یہ پیک ہے اور پتنجلی کے جو بھی آئیٹم ہوتے ہیں وہ سو پرتشت بھارت میں ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے اور آپ کے کنٹری کے لیے تو دوستو اگر بات کریں اس پیک کے قیمت کی تو مہتر ساٹھ روپیس کی قیمت ہے ساٹھ روپیس میں آپ کو ملتے ہیں ایک سو بیس کیپسول اور یہاں پر آپ پڑھ پائیں گے آپ کو اس طرح کی کوئی پرولم ہے یا اس سے ملتی ہوتی کوئی پرولم ہے اس کے لیے کافی آدھا لابدائک ہے جیسے کی بومیٹنگ آپ کو اولٹیاں ہو رہی ہیں یا آپ کا جو ڈائجسٹشم ٹھیک نہیں ہے یا پھر آپ کو پیٹ میں درد بغیرہ ہے اس طرح کی آپ کو کوئی بیماری ہے یا اس سے ملتی ہوتی آپ کو کوئی سمشہ ہے تو اس کے لیے کافی آدھا لابدائک آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے اس کے بالے میں ہم آپ سے آگے بات کریں گے تب تک ہم جال لیتے ہیں اس پیک کے اندر آپ کو جو کیپسول ہے یا گولیاں ہیں کس پرکار کی ملتی ہیں تو میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے اندر آپ کو اس پرکار کے چار پتے ملیں گے چار شٹرپس ملیں گی اور ہر ایک شٹرپ میں یہ گولیاں ہیں اس کو جو لینے کا صحیح طریقہ ہے وہ ہے آپ کو شبیب ریک فرسٹ کرنے کے بعد دو ٹیبلیٹ لینے ہیں اور آپ کو ڈینر کرنے کے بعد بھی آپ کو دو ٹیبلیٹ لینے ہیں آپ کوشز کریں کہ جب بھی آپ ان کو لینے تو ہلکی گنگونے یا ہلکی گرم پانی سے ہی لیں تو ان کا جو لاب ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے آپ کے پیٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی آئیٹم ہے ہائی ڈیمانڈ آئیٹم ہے اگر ہم بات کریں ہر ایک پتے کی تو ایک پتہ آپ کا پندرے روپے کا ہے تو بہت ہی بڑی آئیٹم ہے آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کا لینک میں آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپر میں پروبائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو آئیٹم کیسا لگا اگر پسند آ رہا ہے تو آپ آئیٹم کو ضرور ایک بار چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں اب ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے شاتھ تب تک کے لیے دھنیباد